بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و معنی میں رکھا وہ اس وقت میں زمان پارک کے باہر موجود ہوئی عمران خان صاحب سے ابھی امہاری ملاقات ہوئی اور ہم نے کوئشن کیے بڑے زبدہ نواز شریف کے مستقبل کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو اپنا پلان بتا دیا نا اس ویلوگ میں میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے متعلق کس حد تک سیریس اور کلئر کٹ ہو چکے ہیں وہ جو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ بندوں والا معاملہ نے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے اور ان کے استقبال کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کیا تاثرات ہے وہ بھی بہت سی چیزیں آپ کو بتانی ہیں تو ساری چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس سے پہلے کہ تمہید کی جانے بڑھوں تو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جی انہوں نے اپنی جی ایٹی سے متعلق بات کی ہم نے سوال کیا تھا انہیں کہا جی ایٹی بن گئی ٹھیک ہے جس طرح کمپرومائز آئی اس کے بعد شاکی کوئی نہیں ہے اور ڈرٹی ہیری کا انہوں نے نام دیا اس باری پھر کہ ابھی تک جو اس طریقے سے کورپ کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے انسیڈٹ کو دوبارہ انہوں نے ہمارے سامنے روپیٹ کرتے بھی کہا کہ پتہ چل رہا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے آج تک تبدیل نہیں ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ آج بھی ایسے اناثر ہیں جو باجوہ ڈاکٹرائن پر عمل کر رہے ہیں اور باجوہ ڈاکٹرائن سے متعلق میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دراصل باجوہ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ مانس عمران خان ریڈ لائن کھیج دی گئی عمران خان کے اوپر انہیں کہا اس وقت بھی کام ہو رہا ہے لیکن میں اس کا ارحال میں مقابلہ کروں گا خان صاحب یہ خبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہیں کہا ہمارے لوگوں کو بقاعدہ طور پر آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن ہے خان کا حوالے سے کسی قسم کا کوئی مستقبل نہیں ہے ابھی بھی اپنے معاملات اگر آپ نے تیک کرنے تو کر لیں دیگر کچھ چیزیں پوچھا گیا کہ ناصر خوصہ صاحب کا آپ نے نام دیا ہے یہ تو بڑے قریب ہیں نون لیک کے اور ان کے بھائی جیسے خوصہ صاحب کے بھی ریلیٹیو ہیں اور کوئی اس طرح کی چیزیں انہوں نے بولی کہ آپ نے نون لیک کا یہ کینڈیٹ کیوں دیا پہلے بھی دیا گیا تھا پھر واپس نے لیا گیا تھا انہیں کہا میں نے جان بوجھ کی ایسے نام رکھے ہیں وزارت اللہ کے کینڈیٹ کے لیے نیگران سیٹ اپ کے لیے کہ جو نون لیک کو قابل قبول ہو یہ وہ لوگ ہیں جو نون لیک کو بھی قابل قبول ہو کیونکہ انہیں کہا اگر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا یا چیف الیکشن کمیشنر کے پاس گیا تو اس نے سارے معاملے کا بیڑا غرق کر دینا ہے انہیں کہا یہ سوچ کر میں نے ناصر خوصہ کا نام دیا ہے انہیں کہا میں دیگر کئی بھی نام دے سکتا تھا میں نے یہ سوچ کے کیا کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا سوال ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا جو ریزلٹ ہے وہاں انہوں نے اپنی بات تسلیم کی انہیں تسلیم کیا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ گراؤنڈ لیول کی بات ہیں اور اس کے اندر تنظیمی تیاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس شکست سے میں مجھے ماننے میں کسی قسم کے کوئی آر نہیں ہے کہ کراچی کے اندر ہم تنظیمی لحاظ سے کمزور ہیں اور اب ہم اس پہ کام کریں گے انہوں نے دھاندلی شاندلی دیفنیلٹ انہوں نے کہا پیپرز پارٹی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دھاندلی کے بغیر کامیاب ان کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ وہ ہے دھاندلی اور انہوں نے کہا یہی دھاندلی جو صرف وصرف وہ سندھ کے اندر کامیاب ہوتے ہیں باقی دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں کہ کراچی پرز پارٹی چلتی ہی دھاندلی کے ساتھ ہے انہوں نے کہا بلکل مانتے ہیں ہماری تنظیم ہونی جو ہونی چاہیے تھی مزید انہوں نے کیا بولا انہوں نے کہا جز دن اعتماد کا ووڈ تھا نا پرویز علائی صاحب نے لیا انہوں نے کہا میں نے آخر وقت تک کسی کو نہیں بتایا تھا پرویز علائی کو بھی نہیں بتایا تھا پرویز علائی سے چڑھیا گھر نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کب اعتماد کب اٹھ لینے ہیں پرویز علائی نے کہا کل پرسوں اس طرح کر رہے تھے کیونکہ میں نے پرویز علائی کو بھی نہیں بتایا تھا یہ اتنا ضرور میں نے کہا تھا کہ آپ نے میرے پیعتماد رکھنا ہے انہوں نے کہا ہمارے لوگوں نے نظر رکھی بھی تھی اور اللہ نے بیسیکلی ہمارے ساتھ تھا اس سے دو دن پہلے تو دھند پڑھ رہی تھی جس دن یہ ہوا اس دن بادل آگئے اور دھند نہیں پڑھی بس پھر لوگ ہمارے ہاں سے نکلنا چروع ہوئے ہاں جیو فینسنگ کے حوالے سنے کا ہم نے کچھ ایسے ٹیکٹیکس رکھے ہوئے تھے تاکہ ان کو رکھا جائے تو پھر وہ جیو فینسنگ کی طرف سیموں کی طرف دیکھتے رہے ہیں لوگ سمیں چھوڑ کے نکلیں ہمارے لوگ کہ راستے میں ہائی جاک نہیں کیا جائے اور انہیں کہا خورم لگاری وغیرہ ان کو نشان عبرت بنا دیں گے یہ ہمیشہ ہی پیسہ موں کھول کے مارکتا ہے اس کا تھوڑا سائیکالوجیکل میٹر ہے اور باقی لوگوں کے حوالے ساتھ نے کہا کسی قسم کی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا جی اور بڑی اہم چیز انہوں نے بتائی کہ بدھ جمرات کے روز انہیں کہا ہر حالت میں کے پی کے اسمبلی تعلیل ہو جائے گی منگل کے روز سمری بھیجیں گے جی خیبر پختون خواہ کے وزیرالہ اور جمرات تک تعلیل ہو جائے گی تو ہم بے الکل اس طرح سے اٹل فیصلہ خان صاحب نے یہ کیا اور کچھ سوال ان سے کچھ اگر ہے انہیں کہا موجودہ پوزیشن کیا بنی میا انہیں کہا اس مینے ہر حال میں آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننا ضروری ہے جس کی بنا پر آئی ایم ایف سے ان کی پچھلی ڈیل ہوئی تھی پچھلی کس دی گئی تھی لیکن رات کو اساق ڈار نے آئی ایم ایف کی بات پھر نہیں مانی اور پٹرول کی قیمتوں کو ویسے ہی رکھا انہیں کہا یہ کنڈیشن تھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی اس نے نہیں کی امپلیمنٹ کرنا ظہوری تھا اب مزید خطرات پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے بڑھ گئے ہیں ایک ارب یو ای نے دیا ہے اور ایک ارب سعودی عرب نے دیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا انہیں کہا سیم سری لنکا سے ہم دو سے تین مہینے پیچھے ہیں دو سے تین مہینے اور سری لنکا کی عادی فوج ختم کر دی ہے اور مصر کو بھی یہ کہہ دیا گیا انہیں کہا اب میں نے وہی جو بات کر رہا تھا جو میں نے جنرل باجوا سے بھی کی تھی کہ یہ ایکانومی نہیں سوال سائیں گے پاکستان کے ایسٹس کو نقصان ہوگا یہ ایسٹس کے اوپر بات کریں گے انہیں کہا ہم اسی پوزیشن کے اوپر دوبارہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں پھر سوال میرا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی جو ٹکٹ والا معاملہ ان کا کیا کرنا ہے کہ پرویز الہی صاحب زیادی بات جماعت تو نہیں ہو رہی زموس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ جماعت تو چودہ شجاہ صاحب کے نام ریجسٹرڈ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پرویز الہی کے بڑے فائدے میں ہیں اگر پرویز الہی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ذریعے لڑے ہیں اور اس سوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں ہمارے اس کے پر لڑے ہیں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو ہی بہت چانس مل جائے گا ان کے لوگوں کو جیتنے کا کیونکہ اس وقت ہارٹ ٹکٹ ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہارٹ ٹکٹ اس وقت صرف اور صرف پی ٹی آئی کیا ہے نشان صرف اور صرف بلے کا ہے سارے سروے یہ بتا رہے ہیں اور ساتھ سارے میں بولا کہ مستقبل کی کسی بلیک میلنگ سے بھی بجوں کہتا ہے میں نے پچھلی حکومت میں یہ مزہ چکھا ہے یہ مجھ سے فنڈز مانگتے تھے جو میرے تحادی تھے میرے پر عذاب بنا ہوا تھا میں نے کہا میں نے اب ان کمزوریوں کے ساتھ حکومت نہیں کرنی میں نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کے ہی ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اور میں نے کہا ویک گورنمنٹ کسی طور پر بھی نہیں لوں گا اور رہی بات ووٹ آف کانفیڈنس کی انہوں نے بڑی بریکنگ نیوز دی پوچھا نجم نے پوچھا تھا کہ کیا رابطے میں ہیں نون لیگ کے انہیں کہا ہاں نون لیگ کے ایم این اے میرے ساتھ رابطے میں ہے تو صرف وہ یہ میری خبر کے ایم کی ایم کے نرازگی کا انتظار نہیں کر رہے خان صاحب کے ساتھ مرکز کے ایم این اے جو ہیں نون لیگ کے وہ رابطے میں ہیں کے پی کے چار اور سینٹرل پنجاب کے چار اور جنوبی پنجاب کا ایک یہ رابطے میں جس کی بنا پر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ٹیسٹ کرنا ہے مانا ہے خان صاحب نے کے صدر رابطے میں ہے یعنی ہماری خبر کی تصدیق ہوئی آج جب ہم نے خان صاحب سے بات کی اور مزید انہوں نے کہا ٹرث اینڈ ریکنسیلیشن انہیں کہا ہم یہ کمیشن چاہتے ہیں تاکہ جو ادارے کے اندر سے غلطیاں ہوئی ہیں جس 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 جو غلطی کی ہے وہ تمام کے تمام میسٹریکس کو ہائلیٹ کیا جا اپنی غلطی تصدیم کرے تاکہ پاکستان کو آگے لے کے جا کے بڑھا جائے میں اس لیے چاہتا ہوں کسی قسم کا اسٹیبلشمنٹ سے میں لڑنا نہیں چاہتا اور علیم خان سے متعلق انہوں نے بولا کہ یہ لوگ تو سارے قبضہ گروپ ہیں دو سو عرب روپے کی غیر قانونی زمین انہوں نے قبضہ کی بھی ہے اور یہ ایک منٹ سے پہلے پہلے چھوڑ بھی جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ ملے ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کمیشن قائم ہوئے تاکہ سب اپنے حصے کی سزا بھی لیے جا سکے شہباز شریف صاحب سے متعلق انہوں نے بولا کہ جب سے یہ شہباز شریف آیا ہے اس نے پاکستان کے تمام اداروں کو ختم کیا ہے اور یہ بہت انٹینشنلی ہو رہا ہے انہیں کہ آتے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے نیب ختم کیا اور اپنے سارے کیسز ختم کرائے اس کے بعد ایف آئیہ انہوں نے ختم کیا اور اپنے تمام کیسز ختم کروائے ایف آئیہ کے ذریعے وہ مقصود چپراسی والا ڈاکٹر ازوان والا معاملہ انہیں کہا پارلیمنٹ کو بلکل ختم کر دیا کسی قسم کی کوئی قانون سازی اور کوئی ایسی چیز پوزیشن ہی نہیں کہ پارلیمنٹ ختم کر دی دوسرا انہوں نے کہا کرکٹ بورڈ ختم کر دیا جس بورڈ کو میں نے بنایا تھا انہوں نے میری زد میں کرکٹ بورڈ بھی ختم کر دیا کہ ہر چیز یہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور آخر میں آجاتا ہوں اس سوال کے جب جو میں نے سوال ان سے کیا اور میرے لئے بڑا زیادہ اہم تھا وہ سوال میں نے ان سے کیا کہ کیا نواز شریف صاحب سے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو آپ نے کسی قسم کا کوئی ثریٹ دیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں کجھر اتنوں گا لاہور میں اتنوں گا تو کیا آپ واقعی لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندہ لے کے پہنچے گئے کہتے ہیں سلمان میں تمہیں ٹو ہنڈڈ پرٹرنٹ کنفرم کرتا ہوں نواز شریف کا استقبال کرنے میں خود جاؤں گا ائرپورٹ پہ چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے وہ لاہور ہو اور ہاں میں کہوں گا ڈالو اس چور کو اندر یہ عدالت سے کہہ کے نکلا تھا کہ میں دوائی لینے جا رہا ہوں ڈالو اس کو میں مطالبہ کروں گا اپنے لوگوں کے ساتھ ملکے ہیں نواز شریف کی واپسی اتنی آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو سارے ویلاؤز کے اندر کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ بندہ لے کے پہنچ جائیں گے اور یہ عمران خان صاحب نے آج کنفرم کیا خان صاحب بہت زیادہ ریلیکس تھے اور بہت سی چیزوں کو بڑا کٹیگوری کلیر لے کے چل رہے تھے چیز کے کہ انہوں نے اسٹیبلیشنٹ کی پولیسی اس کی کانٹیلیوٹی کی بھی بات کی اور انہوں نے ڈرٹی ہیری کی بھی بات کی انہوں نے چڑیا گھر کی بھی بات کی ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے وہ پھر بھی کہہ رہا تھے کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے ان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر جانا چاہیے تھا یہ لوگ نہیں گئے ہیں تو خان صاحب فورس ہی ہر لحاظ سے اس لحاظ سے کر رہے تھے اور کہا انہوں نے کہ پولیٹیکل انجینرنگ آج بھی ہو رہی ہے اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن کی کانٹینیوٹی ہے اسی انجینرنگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر باپ شامل ہو رہی ہے اسی پولیٹیکل انجینرنگ کی وجہ سے ایم کیم کے تینوں دھڑے کٹھے ہوئے ہیں اسی پولیٹیکل انجینرنگ کی وجہ سے کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں تھیں اور بیشتر کوشن وہی تھے جو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا تھے دوپیر والی ویڈیو کے اندر فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد